چیمپئنز ٹروفی کے فاتح کھلاڑیوں کا شہر شہر والے ہان آئست اقبال محمد حفیظ لاہور اور جنید خان اسلام آباد پہنچ گئے جنید خان اب سوا بھی جائیں گے حفیظ کہتے ہیں سب کھلاڑیوں نے محنت کی اور سلامیلا جنید کا کہنا ہے کہ آمیر سحیل کے بیان سے متعلق میڈیا میں سنا کوئی کمنٹ نہیں کروں گا ملک کے بیشتر حصوں میں پری مونسون بارشوں کا آغاز پنجاب آزاد کشمیر بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں موسلا دھار بارش مختلف علاقوں میں آندھی اور بارش سے کئی چھتیں دیواریں درخت اور سائن بورز گر گئے آسمانی بجلی گرنے اور دیگر واقعات میں چھے افراد جانبہک کا ہی زخمی مردان میں سواد روڈ پر وین ٹرائلر سے ٹکرا گئی پانچ افراد جانبہک متعدد زخمی وین نے ٹرائلر کو پیچھے سے ٹکر دے ماری ریسکیو ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف پنامہ کیس کی جو ایٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا صدارت وادد زیاد کریں گے تیسری کار کردگی ریپورٹ کو حتمی شکل دے جائے گی ریپورٹ کل سپریم کونٹ میں جمع ہوگی تابق دیپٹی ڈاریکٹر ایف آئی اینامو رحمان کہتے ہیں میرے خلاف انٹرپول سے ریڈ بارن جاری کروائے گئے انٹرپول نے تحقیق کے بعد دو ہزار نو میں میرے خلاف وارنٹ ختم کی اور فائل بند کر دی جائے چی انہیں جب بلائے گی وہ پاکستان آ جائیں گے نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام جواب چاہیے میں گفتگو نیپ کی کرپشن کے خلاف پولیسی تبدیل ڈی جیز کے اختیارات محدود ڈاریکٹر جینرلز پر کرپشن میں ملوکمس افراد کے خلاف چیرمن کی منظوری کے بغیر انکوائری اور گرفتاری پر پابند دی آئے اقناع میں بہتری کے لیے اٹھایا گیا ترجمہ نیپ کا موقف روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز میں انکشاف پر مبنی ریپورٹ شامل کراچی میں پولیس کی تابڑ توڑ کاروائیاں چارہ جران پیشہ افراد گرفتار ملزموں سے اسلحہ منشیات اور مسروکہ سامان گارڈیاں برامد نوردرن بائی پاس سے سرچ آپریشن کے دوران چھے مشتبہ افراد پکڑے گئے نورتھ نازیمہ باس سے تارہ توڑ گروپ کے دو کارندے پکڑے گئے کچر اور دیگر سامان برامد فیصلہ بعد میں انیورسٹی کے گارڈ کی صحافیوں پر تشدد تشدد اور پتھناوں سے چھے زخمی واقعی کے خلاف صحافیوں کا انیورسٹی چوک پر احتجاج پولیس کا وائس چانسلر سمیت ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درش کرنے سے صاف انکار پولیس کو اوپر سے کسی کا حکم ملنے کا انتظا ملتان میں پبلس سکول روڈ پر چاہ جاکوں کی محنت کش کے گھر لوٹ مار جکیتی کے دوران ڈاکوں کی ماں اور چودہ سالہ بیٹی سے زیادتی ڈاکوں کی عمرے پچیس سے پینتیس سال ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باچوا کا ترکی کا دورہ زمینی فوچی کمانڈر جنرل سولہ زکی کولک نے استقبال کیا آرمی چیف ترک آرمی ہیڈکوارٹرز بھی گئے آرمی چیف کو تربیتی امور دفاعی پیداوار امن آپریشنز اور خطے کی صورتحال پر بریفنگ بھی گئے بیلجیم پر ایک بار پھر دہشت گردی کے سائے منڈلہ آنے لگے دار الحکومت برسلز کے مرکزی ریلویس ٹریشن پر دھماکا فوجی اہلکاروں نے مصطبہ خودکش حملہ آبر کو گولی مار کر حلا کر دیا پروسیکیوٹر نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا اور وسیمری کی ملک آسٹ آرے کا کہ صدر پریس کانفرنس کے دوران تنگ کرنے والی مکھی کو ہی نگل گئے صدر لوئی گلر کے موں کے گرد مکھی منڈلانے لگی تو انہوں نے اب تھا موں کھول لیا موسیقی